میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا او کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الملسلیم اللہ بغفر واعوذ باللہ من الشیطان الراتیم بسم اللہ الرشمال الرشیم السلام عليک يا رسول اللہ السلام عليک يا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا يا حبیب اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ اللہ کے محبوب دانہ غلوم منزہن عن العیوب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درودِ پاک پڑھا اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے سنائے بھائیوں الحمدللہ رب العالمین ایک بار پھر ماہ رجب المرجب کی آمد آمد ہے سلسل اللہ اس ماہ مبارک میں عبادت کا بیج بھویا جاتا شعبان المعظم میں عشق رہائے ندامت سے آپ پاشی کی جاتی اور ماہ رمضان المبارک میں رحمت کی فصل کٹی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بسرے کی ایک نیک بیبی نے بہ وقت وفات اپنے بیٹے کو وسیعت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن پہنانا جسے پہن کر ماہ رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی بعد اد انتقال بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفنا کر دفنا دیا جب قبرستان سے گھر آیا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتیانہ رہی کہ اس نے جو کفن دیا تھا وہ گھر میں موجود اور وسیعت کردہ کپڑے اپنی جگہ سے غائب تھے اتنے میں غائب سے آواز آئی اپنا کفن واپس لے لو ہم نے اس کو اسی کفن میں کفنایا ہے جس کی اس نے وسیعت کی تھی جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو اس کی قبر میں غمگین نہیں رہنے دیتے صلو علیہ العبی صلو اللہ تعالی علیہ عمشان اللہ تعالی علیہ تو اے رجب المرجب کے قدردانوں تعلیم و تعلم اور قسم علال میں رکاوٹ نہ ہو ماں باپ بھی منع نہ کریں تو جنڈی ینڈی ماہ رجب المرجب میں عبادت کے لیے قبر باندھ لو جس سے جتنے بن پڑے اتنے روزوں کے لیے ابھی سے نیت کرنا لو سہری اور افطار میں کم کھا کر پیٹ کا کفل مدینہ بھی لگو کاش ہر گھر میں اور میرے تمام جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ میں بھی روزوں کی بہار آ جائیں بس پہلی رجب شریف سے ہی روزوں کا آغاز فرما دیجئے رجب المرجب کے ابتدائی تین روزوں کے فضائل کی بھی تو یہ بات ہے حضرت سیجنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنوما سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار خرمین سرور کونین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنوما کا فرمان رحمت نشان ہوئے رجب کے پہلے دن کا روزہ تین سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ دو سالوں کا اور تیسرے دن کا ایک سال کا کفارہ ہے پھر ہر دن کا روزہ ایک ماہ کا کفارہ ہے سلو علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ نفلی روزوں کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں اس زمن میں دو احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے حضرت سیدتنا امی عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صاحب الولاق سیاہ افلاق سلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری یہاں تشریف کھائے تو میں نے باددار رسالت سلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سرابہ برکت نے کھانا پیش کیا پھر شاہد فرمائے تم بھی کھاؤ میں نے اس کی میں روزے سے ہوتا تو رحمتِ عالم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے پھر رشتے اس روزہ دار کے لئے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور رضی شریف بھی سنیے اور جھومیے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ محبوب رب دل جلال صاحب خوش خصال صاحب شیری مقام صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں سرابہ عظمت میں حضر ہوئے اس وقت حضور پرنو شاہ فیجوم المشور صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناشتہ فرما رہے تھے فرمایا اے بلال ناشتہ کرو عرض کی یا رسول اللہ عزمجلہ وسلم روزے سنو تو اللہ کے پیارے محبوب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے اے بلال کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے کہ مجھے خواہش نہیں تاکہ بھوک اور جھوٹ کا اجتماع نہ ہو جائے بلکہ اگر نہ کھانا چاہے یا کھانا کم دیکھیں تو کہہ دے بارکندہ یعنی اللہ عز و جل برکندہ یہ بھی محلوب ہوا کہ سرور کائنات شاہے موجودات صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عبادات نہیں چھپانی چاہیے بلکہ داہر کر دی جائے تاکہ حضور مفیض النور صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہ بھلی ہے یہ اظہار ریا نہیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے روزے کا سن کر جو کچھ فرمایا گیا اس کی شرعہ یہ ہے یعنی آج کی روزی ہم تو اپنی یہیں کھائے لیتے ہیں اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے عبض جنت میں کھائیں گے وہ عبض یعنی بدلہ اس سے بہتر بھی ہوگا اور زیادہ بھی حدیث بلکل اپنے دائری مانا پر ہے واقعی اس وقت روزہ دار کی حدیعہ اور جوڑ بلکہ رگ رگ تصویح یعنی اللہ عز وجل کی پاکی بیان کرتی ہے جس کا روزہ دار کو پتا نہیں ہوتا مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یہ تصویح اگرچہ بغیر اختیار ہے مگر اس پر ثواب بے شما ہے جب سبزے کی تصویح سے مید کو فائدہ پہنچ جاتا ہے تو ان ہڈیوں کی تصویح سے خود روزہ دار بلکہ اس کے پاس بیٹنے والوں کو بھی ثواب ملے گا اللہ صلو علی الحبیب اللہ اللہ مٹھے اپنی صلی اللہ بھائی مکاشفت القلوب ہے رجب درست ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہے اس کے معنی ہے تعظیم کرنا اس کو الاسوم یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں اس نے کہ اس میں مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اللہ اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے اس سے الاسوم یعنی بہرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل نہیں سنائی دیتی اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا سلو علیہ الرحبی سلو علیہ الرحمن غنیت الطالبین میں ہے کہ اس ماں کو شہر رجم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم یعنی سمسار کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو عیدہ نہ دیں اس ماہ مبارک کو افسام یعنی بہرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ تعالی کے عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں نہیں سنا گیا کہ اللہ تعالی نے گزشتہ امتوں کو حرمینے میں عذاب دیا اور اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہ دیا سبحان اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ماہ رجب المرجب کی بہاروں کے کیا کہنے مکاشفت القلوم میں بزرگان دین رقیوہم اللہ المبین فرماتے ہیں رجب میں تین حروف ہیں را جیم با را سے مراد رحمتِ اللہ عزب علی جیم سے مراد بندے کے جرم با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی گویا اللہ عزب علی فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو سبحان اللہ اس یعنی سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تُو نے دلا زردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جرم کی بہت کی تجویز ہم نے تو جرم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گبارہ نہ کیا صلو علی العبی صلو علی اللہ صلو علی اللہ صلو علی اللہ صلو علی اللہ رحمت اللہ تعالی رجب المرجم بیج بونے کا شعبان المعظم آب پاشی کا اور رمضان المبارک فصل کٹنے کا مہینہ ہے لہذا جو رجب المرجم میں عبادت کا بیج نہیں ہوتا اور شعبان المعظم میں آسووں سے سراب نہیں کرتا وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کٹ سکے گا مزید فرماتے ہیں لجب المرجم جسم کو شعبان المعظم دل کو جبکہ رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے صلو علی اللہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرمی ہے اللہ کے محبوب دانہ غیوب منظہون علی العیوب عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے فرمانے ضعیب نشان ہیں بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹا ہے جو ماہ رجب میں ایک رضا رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سراب فرمائے گا صلو علی العبیب صلو علی اللہ تعالی علی حلاق و قمد توبو علی اللہ صلو علی اللہ صلو علی اللہ تعالی علی تابعی بزرگ سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتا ہے غجب کے روزہ داروں کے لئے جنت میں ایک عظیم الشان محل ہے صلو علی اللہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی نبی کریم وقوف الرحیم علی عبدال الصلاة والتسلیم کا فرمانے عظیم ہے آج راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے نمبر ایک رجب کی پہلی رات نمبر دو پندرہ شہدان سبحانہ یعنی شب براعت نمبر تین جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب سبحانہ یعنی یہ پورا سال شب جمعہ جو ہے جو اجتماع میں جاتے ہیں کتنے کچھ تسیب ہیں نمبر 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 چار عید الفطر کی رات یعنی چاند رات رمضان کے بعد جو چاند نظر آتا ہے نمبر پانچ عید الازحا کی رات یعنی دسمی شب جس دن صبح بقرید ہوگی بکرے کھٹیں گے وہ رات بھی جو ہے قبولیت کی رات ہے حضرت سیدنا خالد من معدان علی رحمت المنان فرما کہ سال میں پانچ رات حسین جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثباب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ رب العزت اسے داخل جنت فرمائے گا نمبر ایک رجب کی پہلی رات کہ اس رات میں عبادت کریں اور اس کے دن میں روضہ رکھیں نمبر دو اور تین قیدین یعنی قید الفطر قید الازخار کی راتیں کہ ان راتوں میں عبادت کریں اور دن میں روضہ نہ رکھیں کیونکہ قیدین کے دن روضہ رکھنا ناجائز ہے نمبر چار شعبان المعظم کی پندرمی شب یعنی شب براعت اس رات میں عبادت کریں اور دن میں روضہ رکھیں نمبر پانچ شب آشورا یعنی محرم الحرام کی دسمی شب کہ اس رات میں بھی عبادت کریں اور دن میں روضہ رکھیں تو ان کے کیا فضائر ہیں کہ جو ان کی تصدیق کریں بنیت ثواب ان کو عبادت میں عزارے تو اللہ تعالی اسے داخل جنت فرمائے گا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین ثرور کونین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے رجب کے پہلے دن کا روضہ تین سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روضہ دو سالوں کا جبکہ تیسرے دن کا ایک سال کا کفارہ ہے پھر ہر دن کا روضہ ایک ماہ کا کفارہ ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عثمان من مطور رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ بے قسوں کے مددگار شبیعے روز شمار غیبوں پر خبردار بیدنے پر مبدگار عز وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے رجب بہت عظمت والا مہینہ ہے اللہ تعالی اس ماہ میں نیکیاں دھوگنی کر دیتا ہے جس نے رجب کا ایک روضہ رکھا گویا اس نے ایک سال کے روضے رکھے اور جس نے سات روضے رکھے تو دوزہ کے ساتوں دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے اور اگر کسی نے آٹھ روضے رکھے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور جو دس روضے رکھے تو اللہ عز و جل سے جس چیز کو مانگے وہ اسے عطا کر دے گا اور جو پندرہ روضے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے گئے اب اپنے عمال دوبارہ شروع کرو اور جو اس سے بھی زائد روضے رکھے تو اللہ تعالی اس پر مزید کرم فرمائے گا اور ماہِ رجب ہی میں اللہ تعالی نے نوح کو کشتی میں سوار کروایا تو نوح نے خود بھی روضہ رکھا اور اپنے ہم نشینوں کو بھی روضہ رکھنے کا حکم دیا صلو علیہ الرحیم صلو علیہ الرحیم محقق علیہ اطلاق خاتم المحدثین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دیلوی علیہ رحمت اللہ القبی نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ قرار قلبوسینہ فیض گنجینہ سواہیب معتر پسینہ باہر سے نزول سکینہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ باقرینہ ہے ماہِ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے اگر کوئی شخص رجب میں ایک روضہ رکھے اور اسے پرہیز گاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ دن جس دن اس نے روضہ رکھا ہے اس بندے کے لیے اللہ رب العزت سے مغفیرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اور اگر وہ شخص بغیر پرہیز گاری کے روضہ بوزاتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور گئن اس کی بکش کی درخواست نہیں کریں گے اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے استعمی بھائیوں معیوم ہو کہ بوزے سے مقصود صرف بھوک پیاس نہیں تمام آزا کو گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے اگر روضہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر سخت محرومی ہے میرے حقہ نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پرمان شبعہ رسالت حامی سنت ناحی عبید و عج پیر طریقت عالم شریعت مولانا شاہ امام احمد ادا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ قبائد نیہاد میں حضرت سیدنا نصر رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ نبی کریم بہوف الرغیم علیہ عبدالصلاة و تسلیم نے ارشاد فرمایا ستائیس رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی جو اس دن کا روضہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے دس برس کے گناہوں کا کفارہ ہو سلو علی الحبی حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو رجب کی ستائی سمی کا روضہ رکھے اللہ تعالی اس کے لئے ساٹھ مہینوں یعنی پانچ سال کے روضوں کا طباب لکھے گا اور یہ وہ دن ہے جس میں عبرائیل علیہ الصلاة والسلام محمد حیوپی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لئے پیغمبری لے کر نازل ہوئے حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ کے محبوب دارہ غیوب منزہون علی العیوب عزب جلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیشان ہے رجب میں ایک دین اور رات ہے جو اس دن روضہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت ہے تو گویا اس نے سات سال کے روضے رکھے اور یہ رجب کی ستائیس تاریخ ہے اسی دن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبعوف فرمایا میٹھے میٹھے اور پیارے پیارستانی بھائیو رجب شریف کی تو کیا شان ہے کہ اس کی ستائیس میں شب کو تو میرے آنکس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کی اجازت ملی پہلی وہی ناظر ہی جب آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہ بنا تھا اس سے پہلے کیا آپ تو نبی ہیں جیسے کسی شاعر نے اس کو یوں بیان کیا آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب جب ہی وہ دنیا میں نہ بیٹھے آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب جب ہی وہ دنیا میں نہ بیٹھے ہے ان سے آواز رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاڑھے سرپل کو ہے کونہ کاؤ آپ آب ہی کاؤ مجھ کو سہارا پارے سر پر موہ دنا کا آب ہی کا ہے مجھ کو حصہ میری مدد ہو شابر مرشل صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد ہو شابر مرشل صلی اللہ علیہ وسلم قبضے میں جس کے ساری خدا آئی اس کا بچھونا ایک نے چٹائی قبضے میں جس کے ساری خدا آئی اس کا بچھونا ایک چٹائی نظر زمکت میں ایک ہے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود دھومیں اپنے کپڑے خود دھومیں دھومیں اپنے کپڑے خود دھومیں اپنے کپڑے خود دھومیں دھومیں کہ بھی ستے پر سو لے سادہ 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 نیک کبھی رجتے سلسل موسیقی 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 نیت المومنیں خیرم من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی اچھی نیتیں ہمیں کرتے رہنے چاہیئے حضرت سیدنا نص بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرمی ہے کہ نبیوں کے سالار بیکسوں کے مدد گا چپی پہ روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی عنہ وآلہ وسلم میں فرمانے مشکوار ہیں رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو ساؤ وآلہ وسلم کی نیکیوں کا خواب ہے اور وہ رجب کی ستائیسویں شب ہے مزید اس حدیث میں فرمایا جو اس میں بارہ رقعت پڑے ہر رقعت میں سورة الفاتحہ اور ایک سورت اور ہر دو رقعت پر اتحیجات اور آخر میں سلام پھیرنے کے بعد ساؤ وآلہ سبحان اللہ والحمدللہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو بار استغفار اور سو بار دلود پاک پڑے اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے اور صبح کو رودہ رکھے تو اللہ تعالی اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو بلا کے لیے ہو حدیث شریف میں کہ سو بار استغفار پڑے سو بار استغفار سے مراد کیا انہیں سو مرتبہ یہ کہنا استغفار 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 کیا مراد کوئی سمجھتا ہے استغفار کس کو بھولتے ہیں آپ میں سے کوئی رینومائی کرے گا یہ کسوٹی ہے تاکہ آپ کو ذہن میں آجا کہ یہ بہت ساری حدیث میں استغفار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ رودانہ ستر بار استغفار فرماتے دیں ایک روایت میں سو بار استغفار فرماتے دیں استغفار کا کیا مطلب ہے توبہ کرنا جی توبہ کرنا مگر کس طرح سو بار استغفار یوں تو سید الاستغفار بھی جو آپ کے شدرہ قادریہ رضویہ میں سید الاستغفار لکھا ہوں آپ نے یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے سو بار اور مختصر الفار میں بھی استغفار ہیں سب سے مختصر لفظ جو استغفار کا وہ کیا ہے استغفر اللہ تو اگر سو بار یہ پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو یہ سو بار استغفار ہے سبحان اللہ صلو علیہ وآلہ وآلہ توبہ اللہ استغفر اللہ صلو علیہ وآلہ مٹھے مٹھے پیارے پیارستانے بھائیوں اللہ غفار عز و جل کے نزدیک چار مہینے خصوصیت کے ساتھ حرمت والے چنانچہ صورت الطوبہ میں ارشاد ہو جائے ان لعدتا الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرا في كتاب اللہ یا خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذہلک الدین القیم فلا تظلموا فیهن أنفسكم وقاتلوا المشركین كافتا وقاتلوا لکن کافتا وعلم اللہ اللہ معلم التقیم مراقل احمد امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتمت برمان شخص و رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حامی سنت ماحی بدعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل امان میں اس کا ترجمہ کو کیوں کرتے ہیں بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدی بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہ سیدہ دین ہیں تو ان مہینوں میں اپنی جان پر غولم نہ کرو اور مشرقوں سے ہر وقت لڑو جسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ عز و جل پرہیزگاروں کے ساتھ ہے مٹھے مٹھے ستا ہی بھائی اس آیت مپدسہ میں قامانی مہینوں کا ذکر ہے جس کو ہم مدنی مہینے بولتے ہیں مدنی مادہ حرصہ نے بولتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز ہجری سے ہوتا ہے اور ہجرت کا تعلق مدینے سے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور ہجری سین کا آغاز جانتے ہو کس نے کیا تو ان کو نیانتے ہاتھ کھڑا کیجئے سبحان اللہ حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا ان کو غوثیہ رنگ کا قلم توفیر پیش کیا جائے گا سبحان اللہ میرے آتا کا سبج سبج گمبت ہے اور میرے پیر و مشید غوثی آزم کے گمبت کا رنگ نیلا گمبت ہے دیکھیں الحمدللہ میری ڈائری بھی نیلی ہے بہت سبحان اللہ میرا تکیا سبز سبز رنگ سے بھی ہمیں پیار ہے نیلی رنگ سے بھی ہمیں پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا بار ہے انشاءاللہ تو ہجری سین فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمایا کاش اس کا بھی کچھ یاد رہے ہم کو سنسلہ بہت مشکل ہے کہ میں اگر لاکھوں کے اجتماع میں پوچھوں کہ کس کس کو بارہ مہینوں کے نام یاد ہے ہجری سن کے ساتھ سے شاید بہت دوڑے برطا پہیں بڑا حصے سے انگریزی مہین سال کا بوجھوں گا تو خطا پھر بولنا شروع کر دیں گے جنبری فروری مہا جنبری مہا جنبری مہا جنبری مہا کس کو یاد ہے ہر طرح کی سبحان اللہ ماشاء اللہ کافی سائے بھائی ہوئی آج یہ دعوت سامی کی برکت ہے محرم سفر ربیل اول ربیل آخر جمعہ دل اول جمعہ دل آخر رجب شابان رمضان شبال لقہ زلک خلاس یہ بارہ ماہ ہے تو مسلمانوں کو بارہ مہینے تو ایجاد ہونے چاہئے میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ